اللہ تعالیٰ نے ایک جوانی دی ہے ڈیزائرز دی ہے ایک انرجی دی ہے جب زندگی جب جوانی فارغ گھوم رہی ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے بائیک ہمارے پاس ہے انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے فون ہمارے پاس ہے ان سب کے ساتھ کرنا کیا تھا یہ نہیں پکا بس یہاں تین تھاؤزن روپیز دس ہزار روپی آپ کی جید میں ہیں آٹھ ہزار پناہ کو دینے ہیں ایک ہزار پناہ کو دینے ہیں پانچ سو روپیز کو دینے ہیں اور پانچ سو روپیز کو دینے ہیں کتنے خرچ کرو گئے ہیں پانچ سو یہی ہے نا انسان کوشش سات سو ہو جائیں گے یہ دو سو اوپا سے ڈال دوں گا بعد میں دس ہزار دینے دس ہزار جید میں ہیں اور آٹھ ہزار دینے ہیں پانچ ہزار کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں نا کیونکہ اس پیسے کا اس رسورس کا ایک مقصد ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک جوانی دی ہے ڈیزائرز دی ہے ایک انرجی دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس کو کہیں لگائیں زندگی میں مقصد کے لیے اور بچا کے رکھیں کسی بڑے مقصد کے لیے لیکن جب انرجی جب زندگی جب جوانی فارغ گھوم رہی ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے ادھر لگ جائے ادھر لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر تو کوئی ڈسٹریکشنز اچھی لگیں گی اگر مجھے یہاں سے موٹر بیسے لاہور جانا ہے and I have to reach by 9 o'clock نو بجے میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے کیا میں رستے میں تام گاہ میں بیٹھ کے لیٹھ کے آرام کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا تو آپ انہیں سے اتنی اچھی ڈسٹریکشنز آئیں آپ نے کھانے پینے کے لیے آپ کیوں نہیں رکے کیونکہ میں بولوں گا مجھے نو بجے پہنچنا تھا نا پہنچنے کا خوف تھا اور پہنچنے کی امید تھی چاہت تھی اور موزوری ملاقات تھی وہ ملاقات کے لیے میں دس سال سے انتظار کروں میں اس کے لیٹھ نہیں ہو سکتا یعنی میرا مقصد جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا اتنی ڈسٹریکشنز کیا ہوتے رہیں گی کمزور ہوتے رہیں گی لیکن ہمارے پاس کوئی مقصد ہے یہ بچہ جوان ہو رہا ہے ماں باپ پیسے دے رہے ہیں وسائل جمع ہو رہے ہیں گاڑی ہمارے پاس ہے بائیک ہمارے پاس ہے انٹرنیٹ ہمارے پاس ہے پون ہمارے پاس ہے ان سب کے ساتھ کرنا کیا تھا یہ نہیں پتا بس تو پھر جیسے چاہو جی جیسے زندگی گزار نہیں ہے گزارو ہمیں کیا پھر بولو گے ہم کیسے روکیں بھائی تمہارے اس موبائل کے یوز کو کہ جب تمہیں موبائل کا فنکشن نہیں پتا تھا کوئی اچھی تمہیں سوچ ہی نہیں پتا تم کر کیا سکتے تم دنیا تو اسی سوشل میڈیا سے کہاں تک پہنچ گئی کتنے پیسے کما گئی کتنے اپنے مقصد کو اچھیف کر گئی کتنی زندگی بنا گئی کتنے اپنے مہباب کا فخر بن گئے کیونکہ وہ صحیح استعمال کر رہے تھے اس کو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے مقصد آپ کے پاس نہیں ہے تو بھائی مولوی صاحب کیا کر لیں گے کب تک نیکیٹیف رین فورسمنٹ سے پٹائی کھا کے صحیح ہو جاؤ گے تو اکیلے جا کے کر لو گے بھاگ کے کر لو گے کسی دوست کی موبائل چھین لیں تمہارا دوست کا موبائل حاضر ہو جائے گا کیسے روکیں تو ہم مار پٹائی کرنے کے لیے آپ کو نہیں آئے اور نہ ہی سختی کرنے کے لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ سیکھیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے مسئلہ یہ مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس بھی مقصد نہیں اور مقصد نہ ہونے کی وجہ سے میری زندگی ایک عام زندگی ہے جس کو میں ضائع کروں یا استعمال کروں کسی کو فرق نہیں پڑتا